ملک آصف شکیل واشنگٹن امریکہ سے وہ کہتے ہیں میں بچھلے بیس سال سے امریکہ میں مقیم ہوں امریکن پریزنٹ جو بائیڈن اور ان کی ٹیم نے کرونا کے بہران کے باوجود اپنے اقتدار کے پہلے نو ماہ میں روزگار کے لکھوں واقع پیدا کیے کچھ ماہ قبل ہمیں امریکہ دیبالیا ہوتا ہے نظر آ رہا تھا لیکن اب امریکہ دوبارہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پہ گامزنے ترقی آفتہ ممالک کے حکوران پہلے کچھ کرتے ہیں اور پھر اعلان کرتے ہیں لیکن پاکستان جیسے ممالک میں حکمران اور سیاستدان طبیعی لرصت تک اب آپ کو ٹرک کی بطی کے پچھے لگائے رکھتے ہیں اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے تو آصف شکیل صاحب میری وہی رہے ہیں جو آپ کی ہے آپ نے سنا ہوگا وہ کہتے ہیں کہ وائز پیپل تنک لائک اور فولز نیور ڈیفر ٹھیک ہے کہ اقل مند لوگ تو ایک تیرہ سے سوچتے ہیں اور بے وکوف بے وکوفوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا میں اتماع کر رہا تھا لیکن یہ بات آپ کی سوپری سے درستہ اور بجا اس کی ہے کہ وہ لوگ گھوم پور کرتے ہیں وہ سنجیدہ لوگ ہوتے ہیں ہمارے ہاں ہمارا سیاستان فورچون ہنٹر ہے یہ جواری ہیں یہ ٹھپوں کے ٹولے ہیں یہ سنجیدہ کام کوئی نہیں ہے اور ویسے بھی ایک قوم کے دور پر ہمارا کریکٹر ہے شارٹ کٹ کی تلاش کرنا یا شارٹ ان در ڈاک اندھر میں تیر چلانے والی باہر تو باہرہ دعا ہی کر سکتے ہیں دعائیں ہی کرتے جا رہے ہیں کہ وہاں تو اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے وہ بھی یہاں لاؤنا وہاں تو انصاف نہیں ہوتا ہے یہاں وہاں تو خوراک بھی خالص ملتی ہے وہاں تو علاج اور تحفظ اور سیکیورٹی بھی یہاں جتنی گیٹڈ کمیونٹیز ہیں یا جو افورڈ کر سکتے ہیں لوگ وہ اپنے پرسنل گارڈز رکھتے ہیں ذمہ داری سٹیٹ کی تو بے شمار کام ہے بھائی بچوں کو پڑھایا جاتا ہے وہاں اس لیے وہاں جو گندگییاں اس کی مثال دے دو آپ اگر وہ صحیح بھی ہو تو کیا ہے وہاں اچھی چیزیں ان کا بھی ذکر کریں بات آپ بھی ٹھیک ہے اور غربہ تفلاس سے تو ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پناہ مانگیا کیونکہ یہ انسان کو کفر تک لے جا سکتی ہے لیکن بہر قدرت کے اپنے فیصلے ہیں کسی فیلوسفر نے ایک بات کی تھی مجھے بڑی اچھی لگی آپ دیکھیں آپ کو کیسی لگتی ہے اور اس نے کہا کہ دنیا کی ساری دولت دولت چاہت جس بھی شکل میں ہو وہ زمین ہو ہیرے جواہرات ہو سونا ہو چاندی ہو کیش ہو جو بھی ہو وہ سب سے چین کے جگہ رکھے پوری دنیا کے انسانوں میں برابر بانٹ دو چھے مہینے کے بعد پھر یہی تماشا ہوگا غریب بھی ہوں گے مریل کلاس بھی ہوگی لور مریل کلاس بھی ہوگی یہ وہ ساری بڑھا خوبصورت ہے اس پر گوھر کریں اور یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کا مالیاتی نظام مالیاتی نظام بیسیکی لیے گیا ہے کہ اجارہ داری ہے چند مخصوص لوگوں کی خاندانوں کی اقلیتوں کی برادریوں کی برادریوں کی پرانے زمانے کی برادری کی بات ہے مثلا ایپٹم ہے یہ ٹیکسٹائل والوں کا یہ ذات ہے اب ایک اس درہ شگر مل رہے ہیں یا فلانہ اس طرح یہ جن کو پرائم منسٹر مافیاز کہتے ہیں یہ برادری ہیں وہ ملکے کھیلتے ہیں ان کی لوبیز ہوتی ہیں تو پاکستان کا مالیاتی اور سیاسی دونوں نظام کسی بدعا سے کم نہیں ہے یہ کسی لانت سے کم نہیں ہے جتنے مرضی بندے بدل کے دیکھ لو آپ جب تک بنیادی تبدیلی نہیں آئے گی یہاں تبدیلی ممکن نہیں ہوگی وہ کہتے ہیں کہ آپ نے اپنے یوٹیوب جانب پر ایک ویڈیو میں ویرات کوہلی اور ان کی ننی بیٹی کے بارے میں بہت خوبصورت الفاظ گئے ایک بھارتی شہری ہونے کے ناتے میں آپ کا مشکور ہوں ہر بھارتی ہرگز جانبر نہیں کچھ لوگ انتہا پسند ضرور ہیں لیکن سوشل میڈیا پر چکے بیڈروم سے بھی زیادہ آزادی ہوتی ہے لہذا جس کا جو درجائے کہتا اور کرتا ہے آپ سوشل میڈیا کے سندہ دھند استعمال پر کیا کہیں گے ویبک صاحب پہلی بات تو یہ آپ نے یاد فرمایا بہت شکریہ جس چیز کے لئے آپ نے شکریہ دا کیا وہ تو میرا اور آپ کا وہ جو بیک انڈین گیتی ہے ہندو مسلم سے خسائی صدق و میرا سلام تو بیٹی تو بھارال بیٹی ہوتی ہے میں تو کسی بچے کو اگر خودانہ خاص نہ اللہ نہ کرے کوئی بچہ کو کسی گاڑی کے نیچے آ رہا ہے یا کوئی نہر میں چکے مجھے سنگاتی ہے تو میں تو بچے سے انٹرویو تو نہیں کروں گا حالانکہ تو مہندو ہو مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو بچے تو بچے ہوتے ہیں اور بیٹیاں تو بیٹیاں ہوتے ہیں ہمارے تو پلجابی میں ایک محابرہ ہے زرب المثل ہے کومن بات ہے کہ جی بیٹیاں تو سنج ہی ہوتی تو حالانکہ میں سچی بات ہے مجھے کوئی دلچسپی کرکٹ پرگرہ سے نہیں ہے مجھے تو کنفیوز ہو جاتا ہوں مجھے اگر پوچے کتنے کلاری ہوتے ہیں مجھے دلچسپی ہے نہیں ہے مجھے تو اور بھی کئی چیزوں سے دلچسپی نہیں لیکن اس سے ان کی اہمیت تو کم نہیں ہوتی تو سٹار ہیں اور سٹار نہ بھی ہو بچی کی بات تم کہاں تک چلے گئے ہو یہ میرا خالق جہنرل والی بات میں نے تو نہیں کی لیکن میں ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں کہ ہندوستان میں دو بار جائیں ہوں مجھے تو بڑا خوبصورت تجرب ہے میرے ساتھ تو لوگوں نے بڑی شفقت کی بہت محبت کی اور دوسرے کہ ہم نے صدیان گزاریں جس میں اختلاف بھی رہے اتفاق بھی رہے اٹھانہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی تھی تو یہ لیڈرشپ کا کمال ہوتا ہے ادوائیس تو خود مذہب کے اپنے اندر دھڑے ہوتے ہیں فرقے ہوتے ہیں مختلف مسالک ہوتے ہیں تو مختلف ان کو آگے تقسیم کیا ہوتا ہے وہ ذات برادرییاں ہوتی ہیں وہ قسمیں ہوتی ہیں کوئی بارے کوئی چودری ہے کوئی کمی ہے وہارے نبی ہیں کوئی برائی ہیں کوئی جھاٹ ہے کوئی جھر ہے جو کوئی فلانہ ہے کتابوں میں جو دین سکھاتا ہے وہ تو کچھ اور طرح کی بات ہے مسلمان بھائی ہیں اور انسان کا جو ہے نا حرام ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے یہ نہیں کہا گیا کہ ایک مسلمان کا قتل تو اسی درے میں نے گیتہ پڑھی میں نے اتراز بھی میں نے دو چار پانچ سات دفعہ کولموں میں ذکر کیا ہے مجھے تو گیتہ نہیں نظر آتی یہ سچی بات ہے مجھے قرآن بھی قرآن پاک بھی اپنے اندر پریکٹس ہوتا نظر نہیں آتا تو آپ نے جو کہا نا کہ بڑا جملہ آپ کو بہت خوبصورت بولا ہے کہ سوشل میڈیا پر کیونکہ بیڈروم سے بھی زیادہ آزادی ہوتی ہے تو آپ نے پوچھا کہ اندر دھند استعمال سوشل میڈیا اور اس سے کیا کہیں گے تو بیپک صاحب زندگی میں زیادہ تر زیادہ تر ایک دو چیزیں ہیں برنہ زیادہ تر کچھ بھی اچھا برا نہیں ہے اگر آپ گوھر کریں کھانا بیسک ریکوائرمنٹ ہے ضرور سے زیادہ کھاؤ گے تو وہ کہتے ہیں کہ بسیار خور آدمی زیادہ کھانے والا اپنے دانتوں سے اپنی قبر کھود رہا ہے یعنی کھانا بھی زیر بن جاتا ہے اچھا تو آپ نے کہا نا انتہا پسندی ہیں انتہا پسندی ہیں ہمارے یہاں کچھ وہ بے تہشہ کرتے ہیں تو لوگوں کا جو استعمال ہے کسی چیز کو وہ اس کو اچھا برا ہے اصلہ اگر آپ کے محافظ کے پاس ہے تو خیری خیر ہے ڈاکو کے پاس ہے تو شاری شار ہے ایٹم بام انسانوں معصوم بچوں عورتوں مازوروں بوروں پہجوں یا بھئی نوجوان لوگوں پہ گرے تو وہ قیمت ہے اگر ایٹمی مجلی گھر کی شکل میں سامنے آئے تو وہ باعث سے رحمت ہے سو استعمال ہے اللہ کرے ہم نے خود پاکستان میں انتہا پسندی بہت بھکتی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہے اور ایک بات یاد رکھیں میں ایک بھائی کے طور پر ارز کر رہا ہوں کہ پلیٹیکل لیڈرشپ کے لیے پاپلیریٹی بڑی پیچھے کی بات ہے یہ گھٹیا بھی ہے اور سانوی ہے اس کی حیثیت یہ کوئی توپ نہیں ہے انٹیمیٹلی آپ نے بنین و حنسان کے لیے کیا کی ہے پاپل ہو تو ہٹلر سے زیادہ کس نے ہونا ہے مسلمینی کتنا پاپلر تھا وہ انٹیمیٹلی وہ اپنے منکوں کو تباہ برماد کر گئے اس پاپلیریٹی نے ان کے پتہ نہیں دماغ اُلڑ دی ہے کیا کیا پھر اُن کی انجام بھی آپ کے سامنے ہیں انتہا پسندی ویسے ہی نہیں انسان کے لیے سب سے خوبصورت بات ہے اتدال نیانہ ربی بین بین رہنا اس انتہا پہ اور اس انتہا پہ ایون عبادت میں بھی ایک خاصہ کے بعد تو آپ پھر اپنے اہل خانہ کے حقوق پامال کر رہے ہیں یا آپ ابن عمل ہو گئے ہیں موسیقا